و سلام دے دور دے اندر ایک بندہ آئے اوان کے عرض کی تیار رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میڑے اندر چار عادتائیں چار عادتائیں انہیں چاریں جو جیری عادت ایک دا آدھے وے مچھوڑ نمازہ بھی پڑھ ساں صدقے دے ساں خریتہ بھی کرے ساں روزے رکھے ساں عمرے کرے ساں لیکن میرے کنے یہ عادت تھا دنیوینیاں اور میں توڑے نال وعدہ کرنے بھیاں جیری عادت دا آگ سو ہیک دا مچھوڑ آپ نے فرمایا ڈس کیرہاں کے لئے اندر چار عادتائیں ادھے اللہ دے نبی میں پہلے نمبر دے اتے بدکار آرہاں بدکار آرہاں دوچھے نمبر دے مچھوڑاں تریچھے نمبر دے شرابی آرہاں چوتھے نمبر دے جھوٹ بلے نا جھوٹ بلے نا صبح شام میرا جھوٹ دے بغیر گزارانے چلتا جمعہ سا عادت سے جھوٹ نہ ماروں کاروبار نہیں چلتا جھوٹ نہ ماروں تو فصل نہیں تھی دی صحیح طریقے نہ جھوٹ نہ بولوں تو میاں زندگی کی میں گزاروں آپ نے کیا فرمائے آپ نے این ہی فرمائے کہ پہلے نمبر دے جلیہاں بدکار آرہاں بدکاری چھوڑ آپ نے فرمائے بدکاری کروڑا چور آرہاں چور آرہاں چوری کروڑا شرابی آرہاں شراب آرہاں پیوڑا چوتھے نمبر آرہاں جھوٹ آئیں اپنی زبان کو صحیح مانے نال استعمال کریں جھوٹ چھوڑ جھوٹ نہ بول جھوٹ نہ بول اکھن لگے یا رسول اللہ پکی گالے اللہ کو گواہ بڑا کے آدھا میں جہاں تک میری صدقی ہو سی اللہ میں کو صدقی دیتیس میں اپنی زبان تو جھوٹ نہ مرے ساں بندہ اٹھتے لگا گئے جہاڑے گزر دے گئین گزر دے گئین چاند جہاڑے دے بعد اللہ دے نبی گرال مل پائیں آپ نے فرمائے دے حال بدکاریاں کریں دا پہیاں گئے چھوڑیاں کریں دا پہیاں گئے شراباں بھی پی دا پہیاں گئے جھوٹ گلیں دا پہیاں گئے آدھے یا رسول اللہ تواری حکمت دے اٹھے صدقے ونیاں ہکی آدھت چھوڑے اللہ دی تفیق دے نال میرے ساریاں آدھتاں چھوٹ گئے ایک آدھت جیرے جھوٹا لی یہ آدھت بہو برری آدھتے یہ آدھت بندے کو جہنم دا بالان بڑا چھوڑے سی نمازاں کام نہ آسن قرآن جا تلاوتاں کام بھی نہ آسن بسیتیں دی خدمت بھی کام نہ آسن جرک جرے جرے ویلے تک اپنیاں ساں زبان کو صحیح استعمال نہ کرے سوں اللہ نے کیوں فرمائے وَقُولُو لِلنَّاسِ حُسُنَا لوگو جرے ویلے کہیں نال علاؤ جرے ویلے کہیں نال بولو وڈے نال علاؤ چھوڑے نال علاؤ ابے نال علاؤ امہ نال علاؤ وڈے بھیرا نال علاؤ چھوڑے بھیرا نال علاؤ ہمسائے نال علاؤ اپنے نال علاؤ پرہ نال علاؤ دشمن نال بھی علاؤ وَقُولُو لِلنَّاسِ حُسُنَا اچھے طریقے نال علا ہے زبان کو صحیح مانے نال استعمال کرہے غلط استعمال نہ کرے جیرہ بندہ زبان کو صحیح استعمال کرے سی والعودہ نتیجہ کیا نکل سی عودہ ریزلٹ کیا نکل سی اللہ نے بے مقامتیں فرمائے فرمائے یا ایوہ الذین آمنت تک اللہ وَقُولُو قَولَنَ صدیدہ اللہ نے ایماندار کو مخاطب کیتے کئی بے کو نہیں آگیا اللہ نے ایماندار کو آگے اللہ نے کلمہ پڑھنے والے بندے کو آگے اوہ بندہ آدم دا پترہ آدم دیدھی سونگن مردیں عورتیں وڈائیں چھوٹیں شہرییں ایتیہاتی ہیں پڑھیا ہوئیں انپڑھیں جی رب دا بھی ہیں اللہ کا نے ڈر ون اللہ دا خوف پیدا کر اپنے دل دے اندر اللہ دا اللہ کا نے ڈر ون وَقُولُو قَولَنَ صدیدہ جی ربے لے بھی اللہ میں تستیدھی گال کریں پور نہ ماریں چھوٹ نہ ماریں اب ستیدھی زبان کو صحیح مانے نال استعمال کر اللہ پاکہ اسان لال چھوٹیں اگر چھوٹ نہ ماروں تے در بھی تے دا رکھوں وَلْ مَالِقَ وَلْ سِلَّا کیا دے سے اللہ سیان اُدھا کُوڑ نہ مارندہ اپنا ڈر پیدا کرندہ نتیجہ کیا نکل سی اللہ فرمائے یُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اللہ فرمائے مَا اَعْمَا لَكُمْ 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 آمانو آمانو تک اللہ وکونو معصاد کین اے ایماندار لوگو اللہ کا نیتار ونجو اللہ دا خواب پیدا کر گنو جیرے بندے دے دل دے اندر اللہ دا دار ہو سی وہ بندہ جوٹ نہ مرے سی جیرے بندے دے دل دے وچ اللہ دا خواب ہو سی وہ کہیں دا حق نہ کھا سی جیرے بندے دے دل دے اندر اللہ دا در ہو سی والبھینی بھی رامے دے اندر انصاف پیدا کرے سی فرمایا جیرے لے لے کامتو سا کرن پیوے سو وکونو معصاد کین میں بھی سچے لوگے دے نالا جیرے لوگو جوٹ نہ مرے دے میری امداد میری ہمی آیت بھی ہوں بندے دے نالے آخری گال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر صداقت بادشاہ ایک جہاڑ بیٹھے اب اب زبان کو پکڑی بیٹھے حضرت عمر عدالت بادشاہ جدے درتے خوف کرنے جتو عمر بیا گزردہ ہویا اتو شیطان بھی رستہ چھوڑتے ہٹویں دہا حضرت عمر اٹھے سی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب نیتے عمر ٹی دی پتہ کوئی نی کے ہی زبان دی وجہ جنے بندے جہنم دا بالان بڑھدے پے اوزن بندے جہنم دے اندر ویزن اللہ پاک نے دعا ہے اللہ پاک سنگو صحیح مانے نال اپنی زبان استعمال کرنا دی توفیق عطا فرماؤے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ الحمدللہ کاری آسین حیدر صاحب سر اندر موجود ہیں مختصر وقت بستے ہیں